ازا واصف آپ مجھے ذرا بتائی کہ آپ چونکہ وہاں پر موجود تھے یہ کیا ہوا یہ ہم نے ٹیلی ویژن سکرینز پر آج بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھے کہ لوگ کرسیاں اٹھا اٹھا کے بھاگے یہ ہوا کیا چونکہ آپ وہاں پر تھے اس لیے میں چاروں آپ ہمیں شوٹلی بتا دیں کیا ہوا آج اور کیسے ہوا بسیم بھئی تیس اکتوبر کا جلسہ منارے پاکستان پر عمران خان نے کیا بہت بڑی کامیابی تھی اس جلسے کے بعد ایک بڑی کھیپ سیاستدانوں کی انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کے طرف رجوع کیا انہی سیاستدانوں میں ایک سابق وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ خرشید محمود قصوری جنہوں نے آج پاکستان تحریکی انصاف میں اپنی شمولیہ کا اعلان بھی کیا ہے اس کے حوالے سے کافی عرصے سے یہ کیمپین بھی چلی تھی عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی اور آج انہوں نے تصور میں اپنی جلسے میں اپنی شمولیہ کا اعلان کر دیا ہے آج صبح جب ایک بجے کا یہ ٹائم مقرر کیا گیا تھا جلسے کا لیکن بعض وجہات کی بنا پر کچھ اس میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو جلدی بلائے جا سکے ایک بجے کا ٹائم تھا لیکن یہ جلسے کو شروع ہوتے تین سے چار بج چکے تھے اور چار بجے جب عمران خان صاحب ساڑھے چار بجے جلسہ گاہ میں پہنچے تو اس سے پہلے یہ صورتی آتی کہ دس ہزار جو ہماری ایسی میٹ کے مطابق دس ہزار کرسی لگی ہوئی تھی وہاں پر لوگوں کی تعداد انتہائی کم تھی لیکن جیسے عمران خان وہاں پر جلسہ گاہ میں پہنچے تو آج سا آج سا لوگوں کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی جیسے عمران خان نے وہاں پر اپنے ایسی جلسے کے اندر تبدیلی کے حوالے سے بات کی لوگوں کا ایڈوکیٹ کرنے کے حوالے سے بات کی نواز شریف کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے اس کی جب تمام طرح جلسہ ختم ہو گیا خوشیر محمود قصوری نے اپنی بات مکمل کر لی اپنی جو خدمات تھی قصور کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اس کے بعد شاہ محمود قیشی نے بھی اور اس کے بعد عمران خان نے بھی اپنی طبعہ بات مکمل کر لی عمران خان اپنی تقریر کا آخری مرہنہ مقرر ختم کر رہے تھے آخری کلمات ادا کر رہے تھے کہ اجانک جو جلسہ گاہ کی آخری نشہ حصے تھی جہاں پر تقریباً جو کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی وہاں پر لوگ موجود نہیں تھے وہاں سے آج سا سے کچھ لوگوں نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مقام جو قصور کی نواہی علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دو لوگوں نے وہاں سے دس پندرہ کرسیاں اکٹھے کر کے اس کو جلسہ گاہ کے باہر لے جانے کوشش کی کچھ لوگوں نے وہاں تحریکی انصاف کے لوگوں نے ان کو روکا بھی لیکن ان کے کچھ تلخیق کلامی ہوئی اور لوگوں نے ایک دم سے جب شروع کیا یہ کرسیاں نکالنے کا تو اس کے بعد پورے ایک لہر کی صورت میں پورے جلسہ گاہ میں یہ ایک لہر تھیر گیا اور تمام لوگوں نے یک دم یہ کرسیوں کا تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور ایک دم سے جلسہ گاہ سے باہر لے جانا شروع کر دیا وہاں پر بڑے دلچاسب مناظرے میں دیکھنے آئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگوں کو پہلی بار یہ کرسیاں نظر آئی ہیں اور لوگ اس کو کوئی ہر بندے کی کوششی یہ تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں سے پورسیاں لے لے اور ایسے بھی مناظر دیکھیں کہ ایک پورسی کے پیچھے دو دو لوگ تھے جنہوں نے اس پورسی ایک دونوں کے ہاتھ پورسی رنائی لیکن آدھا دا پورسی جنہوں نے کھینس کے پورت ہوتی لیکن دونوں نے اپنا پر حصہ اس میں بصول کر لیا وہاں پر ایک بڑی خاتون کو بھی دیکھا ستہ ساتھ ساتھ کی اس کی عمد تھی اور اس کو جب اس کو تحریکین صاحب کی کچھ لوگوں نے اسے روکا پوچھا کہ ایسے نہیں صلاح باتیں سنائیں کہ اس کو یہاں ٹی وے پر اس کو بیان کرنا مشکل ہے اس کو بھی وہ بھی اپنے سر پر چار پورسیوں اٹھا کر جا رہے تھی اور یہ کرسیوں کے علاوہ تو کوئی چیز متاثر نہیں ہوئی چونکہ ظاہر ہے وہاں پر بڑا ساؤنڈ سسٹم بھی تھا خان صاحب کے ذل سے بڑے گانے وانے بھی بچتے ہیں کرسیوں کے علاوہ باقی چیزیں تو محفوظ رہی نا واصف یہ جو سلسلہ تھا یہ کرسیاں اٹھانے کا صرف اسی کرسیوں تک محدود نہیں رہا اس کے علاوہ جو وہاں پر جب کرسیاں اٹھا لے گی تو نیچے کارپیٹ بچھو گئے دے تین سے زائد جو کارپیٹ ہے وہ عوام کو ہم نے اٹھاتے لیتے جاتے بھی دیکھا وہاں پر لوگ اٹھا کر لے گئے اس کے علاوہ وہاں پر جو ڈی جے سسٹم تھا اس کا سپیکر اٹھا کر لے گئے وہاں کے ایک شخص کو انہوں نے پگڑ بھی لیا اس کی اچھی کسی دولائی بھی کی اس کی اس کے علاوہ جو پارے لگائی بھی تھی ڈی جے سسٹم بھی سپیکر سے ساتھ وہ بھی لوگوں نے ایون کہ وہ پارے بھی نہیں چھوڑی یہ اسے ہمیں بہت سے میسیج بھی ہمیں ملتے ہیں کہ دی وہاں پر میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کیونکہ عمران خان کی جو آمد سے پہلے لوگوں کی انتہائی کم تعداد تھی لیکن عمران خان جیسے وہاں پہ پہنچے تو لوگوں بڑی تعداد میں وہاں پر آنا شروع گئے یہ کورسیوں کی جو اٹھانے کا جو باقی ہے پیشہ بڑا مذاہر کا حیرت ہے لیکن اس میں جو اکسل والے ان کے لیے بڑا میسیج بھی ہے عمران خان کے لیے بھی کہ عمران خان نے جس تبدیلی کا جو نعرہ لگایا تھا اس میں عوام نے بہت ان کا ساتھ دیا لیکن جس طریقے سے وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے پرانے وہی پرانے چہرے جن کے یہ ایک الگ بحث ہے اس میں بھی آج کے پرام میں بات کرتا ہوں بہت بہت شکریہ واسف محمود آپ کا بہت شکریہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاتا ہوں واسف محمود اپنا آنکھوں دے کا حال بتا رہے تھے